اسمانِ زہین رفیقِ محترم سننا صدرِ درامی صدر میری عزیز بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں سلام و رحمت ہم آج اس لطبِ جلیل کی بارگاہ میں راجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کا دوام جریدہِ عالم پر سب ہے میرے ذہن میں جب بھی قائدِ عظم کی یاد تازہ ہوتی ہے اور وہ کونسا دن ہے جب کسی نہ کسی نوعیت سے ان کی یاد تازہ نہ ہوتی ہو تو میری زبان پر علامہ اکمال کے یہ زندہ جعوید اشار بے سافتہ زبان پر آ جاتے ہیں وہ اچار جو انہوں نے مسجدِ قرطبہ کے حوالے سے کہے تھے کہ اول و آخر پناہ ظاہر و باطن پناہ نقشِ توہن ہو کے نو منزلِ آخر پناہ ہے نگر اس نقش میں رنگِ ثباتِ دوام جس کو کیا ہو کسی مردِ خدا نے تمام اس لیے کہ مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحب کرو اور عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام عشق سے مراد ہے اپنے مقصد کی صداقت اور پاکیزی پر یقینِ مردم اور اس کے حصول کے لیے نہائیت دیانت دارانہ طور پر عملِ پیہم یہی ہیں وہ سرمستِ بادہِ عشق جن کے متعلق اللہمہ اکمال نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز اس کی امیدِ خلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی عداد دل فرید اس کی نگاہ دل نواز اور نرم دمیں گستجو گرم دمیں گستجو رضم ہو یا بضم ہو پاک دلو پاک باز عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ اور ہلکہِ آفات میں گرمیِ ماصل ہے وہ اور یہی ہے عقل و عشق کا وہ حسین آمیدہ جسے ہم قائدِ عظم محمد علی جنہ کہہ کر پکارتے اور مخلص قلوب اس پکار سے اپنے اندر گرمیِ نبضِ آیات محسوس کرتے ہیں عزیز آن امان تاریخ کا یہ عجیب علمیہ ہے کہ جیس قوم کی فکر نا پھٹا ہو اس کے لیے ساکھ اور سادہ حقیقتیں بھی بجارتیں بن جاتی ہیں ہماری قوم کے لیے انہی بجارتوں میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا اور اس کے حصول کے اسباب و ذرائق کیا تھے ہمارے ہاں کے بڑے بڑے لال بجکڑ کے جنہیں عام طور پر دانک قرحانک قوم کرا جاتا ہے اس بات میں عجیب عجیب قسم کی نکاہ تاکرینیاں درتے ہیں اور عام طور پر ستان اس پر آکے ٹوٹتی ہے کہ یہ حقیقت میں ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر علیبی افتیار کر لی یعنی یہ علیبی ایک منفیانہ فیل تھا ہندو اگر کچھادہ نگہی کا ثبوت دیتا تو ہم کبھی بھی نہ پاکستان کا مطالبہ کرتے نہ اپنی علیبی ممکت قائم کرتے اور جن کی دلیں میں خوب سے باطن زیادہ شدید ہے وہ تو جہاں تک بھی کہہ گزرتے ہیں کہ حسن میں یہ سب کچھ انگریز کا کیا کر آیا ہوا ایک خیل تھا اور قائد آدم تو نیز اس کے ہاتھ میں ایک آلہ اکتار کی حصیت رکھتے اللہ اکبر عزیزان امان پاکستان کیوں مانگا تھا اور اس مطالبہ کا جذبہ محرقہ کیا تھا اس کے متعلق میں چالیس سال سے لکھتا چلا رہا ہوں کہتا چلا رہا ہوں آج کی اس نشست میں اسے دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں انہی کے اندالفاظ پر اتفاہ کروں گا کہ پاکستان کا مطالبہ نہ ہندو کی تنگ نگری اور نہ انگریز کی کسی چال کر ہی نہیں کروں تھا یہ ہمارے دین کا مطالبہ اور ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اس غلط فہمی یا فریر دہی کی ابتدال سے ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک مذہب سمجھ رکھتا ہے اور مذہب کے معنی ہوتے ہیں خدا اور بندے کے درمیان کسی طرح سے کوئی تعلق اس کو دنیاوی معاملات سے اس کو سیاست سے اس کو معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے اور دین ایک آزاد ایک زندہ حقیقت اپنی آزاد مملکت کے خواب بند نہیں سکتا دین میں خدا کے احکام مملکت کے قوانین کی حسیت سے نافذ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر مملکت بھی اپنی نہ ہو تو وہ احکام ناچز تہاں ہوں گے اور کس طرح پہ ہوں گے اس میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو نماز روزے حاج آزاد کی تو اجازت ہوگی لیکن دین پر اتمکن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہی وہ غلط نگہی تھی جس کے لیے علامہ اقبال کو ہندوستان کے نیشنلسٹ علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہنا پڑا نیشنلسٹ علماء وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں اسلامی احکام پر کاربند رہنے کی ساری اجازت ہے کھڑی اجازت ہے تو اس کے بعد پھر یہ خامخواہ کے لیے مطالبے کیوں اور یہ خامخواہ کے لیے شاق سانے کیوں تو اللہ اللہ اقبال نے ہم سے کہا تھا کہ ملہ کا جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد محض نماز کی اجازت سے اسلام آزاد نہیں ہو سکتا اس کے لیے اپنی آزاد منلکت کی ضرورت ہے اور میں نے ارس کیا ہے نا کہ آج کی نشست تمہیں تو میں اس لیمن میں صرف چند الفاظ پر اکتفا کروں گا اور وہ اکتفا کروں گا اور وہ الفاظ ہیں خود فائدعاظم علی الرحمہ کے انہوں نے مسلم یونیورسٹی علیگر کے طلابات سے آٹھ مارک انیس سو چوالیس کو کتاب کرتے ہوئے کہے تھے کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا مسلمانوں کے لیے ایک جراغانہ ممبتت کی وجہ جواز کیا تھی تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہ نہ ہندووں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اور وہ مسلسل دس برستہ کی سے دوراتے چڑے جائے کہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اور اسی لئے انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ یاد رکھو ملک اسلامیہ سے کہ اگر پاکستان کی مملکت قائم نہ ہوئی تو یہی نہیں کہ ہندوستان میں اس مسلمان داتی نہیں رہے گا کہ یہاں اسلام کے مستقبل کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا اب اس کے بعد رہی یہ بات کہ وہ سامان و ذرائق کیا تھے جن کی بنا پر جن کے ذریعے ہم نے یہ مملکت حاصل کر لی میں آگے چل کے عرض کروں گا خود قائد عظم کے الفاظ میں کہ سامان و ذرائق تو کچھ بھی نہیں تھے ہمارے پاس حاصل یہ ہے کہ ہم آج اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے وہ ایمان کی قوت جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ جاد سمگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے دھوہل تھمی پیدا اور غلامی میں ناکان آتی ہیں تدبیرِ نشمشیے جو ہو ذاؤ کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آئید عظم کا یہ ذاؤ کے یقین تھا یہ ایمان محکم تھا جو ان کے ہاتھ میں برہ نشمشیر تھی اور اسی سے یہ ہماری زنجیریں پٹی تھیں یہ یقین محکم اور ان کی پاکیزگیہ کردار تھی یہ ان کی عظمت سیرت میں اس کے انکلک چند واقعات آتے ہیں جس سے آپ نظر آئے کہ ایک سیاسی نیڈر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس جنگ کے اندر کس قدر اس نے صدا کرتا کس قدر پاکیزگیہ سیرت کا ثبوت دیا تھا اور یہ محض ان کا یقین محکم اور یہ تحقیزگیہ سیرتوں کے بار تھی جس کی بنا پر ہم نے اتنی عظیم مملکت کو ایک اترہ اخطون بہائے بغیر حاصل کر لیا تھا کریکٹر کے زمن میں عظید عانیمان ایک بڑا عظیم نکتہ ہے جسے سمجھ لینا ضروری ہے اور وہ نکتہ ہے جو زبان وعی سے خود جاتے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنبھایا ایک بڑی شخصیت جب وہ دنیا میں بڑی شخصیت بن جائے تو اس کے بعد وہ احتیاط برتی ہے تو اس کی رفتار و گفتار و کردار میں کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جس سے اس کی شہرت پر دھدہ لگ جائے وہ احتیاط برتا ہے اس کے اس زمانے کے عمال و کردار جو ہیں وہ ہر حال میں تعلانہ اس کی سیرت اور کریکٹر کا نہیں بنتے لیکن جس زمانے میں ابھی وہ بام عروج پہ نہیں پہنچا ہوتا ایک عام انسان کی احتیاط سے زندگی بسل کر رہا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کی سیرت اور کردار کہتی ہے کیونکہ اس میں تسولو نہیں ہوگی اس میں جناوٹ نہیں ہوگی نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا ہے تو مخالفین نے ہر قسم کی مخالفت کا حربہ استعمال کیا گرافر انہوں نے آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس اس عمر کی شہادت کیا ہے کہ آپ کا یہ دعوی نبوت صداقت پر مدنی ہے آپ اس دعوی میں سچے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کی لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ثبوت کیا پیش کیا تھا قرآن کریم میں ہے یعنی زبانِ وحی سے یہ کہہ لیا کہ ان سے کہہ دو کہ قَدْ تَقَدْ لَبِسْتَ فِيكُنْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ میں نے دعوی نبوت سے کہلے جب میں ایک عام آدمی کی حسیت سے تم میں رہتا تھا تو میں نے چالیس سال تک تم میں اپنی زندگی بسر کی کیا تم اپنے فکر سے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچتے کہ جس شخص کی وہ زندگی اس قدر پاکیزہ اور حسین کردار کی حامل ہو وہ شبہ شب کبھی جھوٹ بولنے پہ تیار نہیں ہو سکتا میری دعوی قبل نبوت کی چالیس سالہ زندگی ثبوت ہے میرے اس دعوی نبوت کی صداقت کا اس لیے کہ اس دمانے میں تو آپ کو بھننے کی ضرورت نہیں تھی پسندوں کی ضرورت نہیں تھی وہاں جو کچھ بھی کردار تھا وہ غہر کی وہ تابداری تھی جو از خود اندر سے چھلک کے باہر آتی ہے اسی مثال کے اتباع میں بلا تشبیح میں قائد عظم محمد علی جنہ کے پہلے اس دور کے چند واقعات تیش کروں گا جب وہ ہنوز قائد عظم نہیں تھے قائد عظم تو ایک طرف ابھی وہ ہندوستان کے سورے اول کے لیڈروں میں بھی شمار نہیں ان کا ہوتا تھا اینی بسینٹ کی ہوم کروئی لیگ دی اس کے وہ ایک روکم تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ایک لیڈر اس کے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے ہر کیا جو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے پیٹھو تھے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کی کوئی مخالفت ہی نہیں کی اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سیاستی زندگی کی افتدا ہی انگریز کی مخالفت سے ہوتی اور اس انداز سے انہوں نے ٹکر دی ہے اس دور میں انگریز کے ساتھ کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا خود کانگریسی لیڈروں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہم کانگریس والوں کے ہاں بھی اس عظم اور کردار کا کوئی لیڈر نہیں ہے مارت 1918 سے شروع ہوتی یہاں مانٹیگو چیمسکورسکین تکرسہ ہوا اس دمانے کے وزیر ہند نسٹر مانٹیگو خود ہندوستان آئے انہوں نے اس وقت کے چوٹی کے لیڈروں سے ملاقات کی اور اس میں نسٹر محمد علی جنا دار اقلاقوں نہیں کے بھی شامل تھے وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں جو اس وقت تو منصف شہود کے نہیں آئی بہت بعد میں تبدیش ہوئی ہے تو گویا یہ اس کے اپنے وہ فیالات تھے کہ جن کا اتحار بھی اس زمانے میں کھلے برنے نہیں ہوا تھا اپنی ڈائری میں محمد علی جنا کے مطلق بار مانٹے کو لکھتے ہیں کہ ایک سا ستھرا انتہائی باصلی کا نوجوان جس کی چال دھال دل پر گہرہ حسر ڈالتی ہے گفتگو میں منطقی دلائل کا زبردست ماہر اپنی بات کو سولہ میں منوانے کا مدعی وہ اپنی رائے میں کسی ترمیم کا روادار نہیں اگر اس کی پوری بات نہ مانی جائے تو آدھی بات ماننے پر کبھی راضی نہیں ہوگا میں اس سے باتیں کر کے سار گیا لارڈ چیمس پورڈ میں اس سے بحث کرنے کی کوشش کی لیکن جنہوں کی قوتِ استدلال نے اسے پوری طرح کل بھاگ کر چانوں کا شانے چت کر دیا وہ ایک انتہائی ذہین شخصیت کا مالک ہے اس سے بڑھ کر حکوب کی پامالی ہے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنہ جیسے انسان کو بھی نظامِ مملکت میں دفل حاصل نہ ہو 1918 میں لارڈ مانٹیگو وزیرِ ہند اپنی باہری میں یہ لکھتا ہے شخص کے مطلب تو زمانے میں لارڈ ہارڈنگ کہیں پارلی مین میں کہہ بیٹھا کہ ہم دعوت رہتے ہیں زمانہ ملادہ فرمائیے جنگِ عظیم کے بعد آپ سوچئے کہ اس زمانے میں انگریز کتنا زیادہ کنسٹیو ہو گیا ہوا تھا یہاں ہندوستان میں اس کی حکومت اتنی حکم اور متخلق تھی اور اس کے استرداد کا اندازہ تو دو عذرات اس نمانے میں سے کھنے معلوم ہوگا جلیہ والا باو رولٹ ایک اس کے تحت دوکت اس نے یہاں کیا تھا یہ اس زمانے کا ذکر کہ لارڈ ہارڈنگ وہاں یہ کہتا ہے کہ ہم ہندہ بیشانی سے استقبال کریں گے کسی تنقیق کا جو ہمارے خلاف کی جائے اور انہیں پتا تھا کہ کس کو یہ دورت ہو ساتی ہے کہ ان کے خلاف اس زمانے میں کوئی تنقیق کرے یہ مسٹر محمد علی جگہ ہوم رول لیک کی سٹینج سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان قربانیوں کے باوجود جو انہوں نے جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے لیے دی ہندوستانیوں سے کیا سرود رکھا رکھا جا رہا ہے باوجود اتنا خون کرانے کے ہندوستان کو اس کی قیمت کیا مل رہی ہے کیا ان قربانیوں کا یہی صنع ہے کہ آزادی کے علم بردار کیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں حاصر قربانیوں کا زبانی اعتراض کر لینے سے کیا ہوتا ہے یہ جنگ آزادی اور استقلال کی بقا کے لیے گری گئی تھی کیا دکتری حکومت اندھی تھی کیا عرباب حکومت فاطر العقل تھے جو جنگ گیتنے کے بعد ہندوستانیوں سے ایسا سلوک روا رکھنے پر اتر آئے یاد رکھئے یہ انداز حکومت کے ذہنی اور سیاسی افلال کا نشان ہے اور مسٹر جنہ کے اسی نعرہ حریت کا اثر تھا کہ اس زمانے میں وزیر ہند کو دار العوام میں یہ کہنا پڑا کہ ملک موزن کی حکومت کی فالسی اب یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو معاملات میں زیادہ سے زیادہ موافع دیے جائے اور رفتہ رفتہ حکومت برطانیہ کے اس حصے میں سیلف وارمنٹ کی بنیاد رکھی جائے یہ جو پہلی آزادی کی اینٹ رکھی گئی ہے ہندوستان میں عزیز آنے مان وہ نہ ہندووں کے کسی لیڈر کے ہاتھ سے آئی تھی نہ انگریز کی فالسی تھی وہ محمد علی جنہ کا ہی مہرہ حریت تھا جس کی بناتے وہاں ہندوستان میں آزادی کی پہلی اینٹ رکھی گئی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی آزادی ہند کے خلاف تھے انگریز کے عالی اطار تھے آپ غورت فرما رہے ہیں کہ انیس سو اٹھاری میں میں ابھی ابھی عرض کروں گا کہ کانگریز کے کسی لیڈر میں بھی اتنی جورت نہیں تھی اس مانے کے اندر جو یہ محمد علی جنہ اس قدر جبری حریت اور آزادی کا صدق لوگوں کے بے رہے تھے ممبئی کا گورنرٹ کہلے لارڈ سڈھن اور اس کے بعد لارڈ ویلنگ نے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کتنے بڑے جادر حکمران تھے اس مانے میں لارڈ سڈھنم نے ہندوستانیوں کے خلاف کچھ حقارت حامیض الفاظ کہے تو یہ شنشیرِ برہنہ کی طرح تڑپ اٹھے اور انہوں نے سٹیج پہ سے اعلان کیا کہ یہی ہے وہ رجب پسند جو ایک عرصے تک ہندوستان کی مہمانوازی سے لطف اندود رہا جس نے ہندوستان کے خزانے سے بیش قرار تنخواہ رسول کی اور اب یہ ایک ایسی سالشوں کی رہنوائی کر رہا ہے جو کسی شریف انسان کے لیے بائی سے طفل نہیں ہو سکتی میں اس کی ساری بکواس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ جب یہاں کے عوام حق خود افتیاری کے قابل ہو جائیں گے تو وہ اس کے پاس اس حق کے لیے دھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے اور لارڈ ویلنگٹن کے ساتھ جو آفتہ پیش آیا لارڈ ویلنگٹن جب جانے لگا ہے تو بمبئی کے خوش آمدیوں نے اور اس دمانے میں تو سارے ٹوڑی بچے ہوا کرتے تھے اس کو عالویدائی استقبالیہ دینے کے لیے کم حال میں بمبئی کے ایک بہت پڑے اجتماع کا احتمام کیا میسٹر محمد علی جنہ دن بلائے اس جلسے میں جا دوں گے وہاں سے پولیس نے بڑے انتہائی تشدد سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیا باہر آئے تو ایک کثیر مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا اور اس مجمع میں محمد علی جنہ نے اس قسم کی شولہ نواد تقریب کی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں ٹاؤن ہال کے اندر منقب ہونے والی تقریب درہندر ہو گئے اور انہوں نے اپنے سامین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے آج جمہوریت کی کامیابی سے قوم کو امکنار کر دیا آج آپ نے دنیا سے خاضیہ کر دیا کہ نوکر شاہی اور مطلق الانانی دونوں مل کر بھی آپ کو خوف زدان نہیں کر سکتی جارہ ستمبر انیس سو سترہ کا یہ دن بمبئی کی تاریخ میں جشن مسرد کا دن ہے جائے اور خوشیاں منائیے آج جمہوریت کی فتح اور سر بلمدی کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں قوم نے اور قوم سے تو مراد اس زمانے میں ہم طور پر ابھی ہندوئی تھی اور پھر بمبئی میں انہوں نے اسی مقام پر جنہ میموریل حال تعمیر کیا جو آج بھی جنہ میموریل حال کے ہی نام سے بمبئی کی اندر کھڑا ہے اور اس پہ یہ الفاظ کندہ کیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص میموریل کا مستحق ہے تو وہ صرف مستر جنہ ہیں جن کی بلند حاصلگی اور بے خوف کے عادت میں قومی زندگی میں حقیقتاً ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے مستر جنہ کے عزم سمیم میں ہمارے نرہوم لیڈروں دادا بھائی نورو جی اور گتال کرشن کوکلے کی روح جلوہ گرمدر آتی ہے انہوں نے عوام کے حقوق کی رہنبائی کی ہے اور ایک عظیم المرتبت محب وطن کی حیثیت سے ان کا نام ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ پروتالہ رہے گا جنہ ہر اعتبار سے ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور ایک میموریل کے بجا طور پر مستحق ہے میں یہ واقعات میں نے جیسا کہ پہلے عرف کیا ہے دو مقاصد کے لیے پیش کیا ہے ایک تو یہ الزام کے محمد علی جنہ انگریزوں کا پٹھو تھا ان کی ایک سکین تھی جس کے برو اکار لانے کا یہ حالہ اکار تھا اور دوسرے یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب ابھی وہ مسلمہ لیڈر بھی اندوستان کا نہیں بنا اس دمانے میں انگریزوں سے ٹکر لے رہا ہے اور اس قسم کے ایک کردار کو پیش کر رہا ہے اس کے بعد آگے چلیئے ان کے اس کردار میں خود اس دمانے کی ہندو قوم کے دنوں میں کس قدر احترام تعدہ کر دیا صاحب ایک واقعہ سے انبازہ نہ لائی وہ کانگریز سے الگ ہو چکے تھے اور بندائی میں ایک انتخاب ہو رہا تھا جس میں سنٹرل مرکزی کانسل کے لیے انتخاب تھا اس کے لیے ایک کانگریزی امیدوار کھڑا ہو گئی ہے مسٹر جنہ ایک آزاد امیدوار کی حقیقت کھڑے گئے تھے بندائی کرانیکل اس زمانے میں کانگریز کا ایک بڑا چوٹی کا اخبار تھا بندائی کرانیکل نے اس کانگریز کے امیدوار کے مقابلے میں مسٹر محمد علی جنہ کی تحیب کی اور اس میں لکھا کہ ان کی گزشتہ عظیم شان خدمات ستری حب الوپنی اور جذبہ حرنیت ایسی صفات ہیں جو نہ تو کسی تفارش کی موطات ہیں اور نہ کوئی شخص ان کی عظمت کو کم کرنے کی جرد کر سکتا ہے علاوہ بری جنہ کے ناقابل تثیر جذبہ جہاد نے باقی شہریوں کے مقابلے میں انہیں بہت بڑا امتیازی مقام حطا کر دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کانگریز کی اور ہندووں کی پوری پوری قوتوں کے باوجود محمد علی جنہ اس کانگریزی امیدوار کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے مرکل جی کانسل کے اندر آگئے میں نے عرص کیا ہے کہ ابھی وہ قائد عظم نہیں ہوئے تھے ابھی وہ علاق مسلمانوں کے لیڈر بھی نہیں تھے ابھی وہ صفحہ اول کے ہندوستان کے لیڈر بھی نہیں تھے یہ تو بعد کی بات ہے اس زمانے میں ان کے قردار کی یہ قیفیت تھی اب ہم اس بات میں آتے ہیں جہاں وہ قائد ملت اسلامیہ کے قائد عظم کی حصیت سے نظر کا ارسان میں آتے ہیں عزیزان امان یہ دور نکیاظلی سیاست کا دور ہے نکیاظلی سیاست کا یہ بنیادی کلیہ تو ہارے کی زبان پر ہوگا کہ means are justified by the end حقیق کہ مقصد کے حصول کے لیے جو ضرائے بھی اختیار کر لیے جائیں جس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں کامیابی ہو جائے تو ہر ذریعہ جائز قرار کا آساست کا ہے ہاں وہ کتنا ہی بڑا سرے جھوٹ جگہ کجھے بھی فراغ کیوں نہ یہ ہے مقیاظلی سیاست ایک طرف تو انگریز اس کا علم بردار تھا بہت بڑا علم بردار تھا دوسری طرف ان کے مقابل میں ہندو تھا ہندو کی کیفیت کیا ہے اس کے مطلق مجھ سے نہ سنی میں نے اس کے مطلق بھی بہت کچھ لکھا ہے اس کے مطلق خود ایک ہندو سے سنی فاکستان میں ہندوستان کا پہلا ہائی کمیشنر جس کے سری پرتاش اس نے انیس سو اٹھالیس میں تیرہ نوانبر کی شان کراچی میں ایک تقریب کے دوران میں یہ کہا تھا کہ کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے جس کا کلے بندوں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہندو مطلق میں کوئی اصول زندگی قطعی اور عبدی نہیں ہے ہر مصنحت کے لیے اس کا الگ وصول ہے ہندو مطلق ایک عملی مذہب ہے وہ جانتا ہے کہ ہر موقع پر دیانت اور سچائی سے کام نہیں چل پکتا اس لیے وہ کبھی ایسی تعلیم نہیں دیتا جو ناممکن العمل ہو یہی وہ راز ہے جس کی بنات پر ہندو مطلق ازاروں سال مختلف حالات اور متبان ماحول میں زندہ رہا اور زندہ رہے گا اور یہی آج کی ہماری سیاست کا ہندو مطلق کے نظریے کے مطابق اصول ہے یہ ایک ہندو کا ترکردہ رحم ماح ہائی کمشنر انڈیا کا انیس سو اور تالیس میں پاکستان میں بیڑے ہو کے ہندو مطلق کے رہا ہے اس جنگ میں جو مسلمانوں نے ہندوستان میں لڑی ہندو اور انگریز دونوں کے عدار رحم اور ان کے ساتھ ہماری چومی قسمت سے وہ مسلمان بھی جو کانگریس کے ہم نواغ جن کو نیشنلیس مسلم بلکہ نیشنلیس علماء کہا جاتا ہے وہ سارے متحدہ محاب منایا ہوئے تھے محاطمہ زاندی کو انچ میں سب سے منایا ہے کیا تھی ان کو تو اس کے قوم ایشور کا عدار کہا کرتی اس ایشور کے عدار کے مطلق قائد عاظم کے یہ الفاظ سنیے کہتے ہیں کہ جس حریف سے ہمیں پالا پڑا ہے وہ گرگر کی طرح اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے جب ان کے مفید مطلب ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی کے نمائندے نہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سارے ہندوستان کے بعد نمائندہ بن جاتے ہیں ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو وہ زبان سے کہتے ہیں اور جو ان کا مقصد ہوتا ہے اسے کبھی زبان پر نہیں لاتے جب اور حربوں سے کام نہیں چلتا تو مرم برت رکھ لیتے ہیں جب کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو اندرونی آواز کو بلا لیتے ہیں کہیے کہ ایسے شخص سے ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں وہ تو ایک چیز پا ہے نعمہ ہے اس قسم کے دشمن سے ہمیں پالا پڑتے ہیں یہ تھا سب سے بلانتری رہنما ہندووں کا ایشور کا اوتار اہمسہ کا اوتار سچائی کا دیوتا مہاتمہ گانت اور آپ سوچئے کہ وہ تھا ان کا مذہب یہ تھا اس مذہب کا نمائندہ اور وہ تھے ساتھ انگریز مکیاولی سیاست کے سب سے بڑے علم بردار اور ان کے مقابلے میں یہ محمد علی جنہ اب قائدہ اول محمد علی جنہ دیانت اور صداقت کا مجسمہ بن کے کھڑا ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے عزیز عن امان ان کے شروع سے آخر تک محمد علی جنہ نے کبھی چھوٹی سی چھوٹے بات میں بھی جھوٹ نہیں بولا بڑی سے بڑی بات میں بھی کسی کو فریب نہیں دیا بات کا پکا رہا وعدے کا سچا رہا دوپ دوپ بات کرتا رہا صداقت اور حق گوئی کا یہ پیکر تھا یہ تھے اس کے ذرائع اور سامان اور اتیار اور سامن ان کے مقابلے میں اس قسمہ شخص جبکہ آج ہم بھی سب یہ کہتے ہیں کہ غلط معاشرہ میں بردیانت معاشرہ میں دیانت دار بننا ہماقت تھا کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی قائد اعظم نے یہ بتایا کہ اس قسم کے معاشرے میں اس قسم کے ماحول میں اس قسم کی سیاست کے اندر بھی اگر دیانت قلوص صداقت جرت اور بباقی اور حق گوئی کو حق سے نہ چھوڑا جائے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور طاقت کے جمع ہو کر بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتی اور اس کا عملی ثبوت انہوں نے اپنے سیاسی کردار سے پیش کر دیا دیانے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی وفاق پر دنیا کے عظیم ترین اخبار لنن ٹائمز نے لکھا تھا کہ محمد علی جنہ نے اپنی ذات کو ایک بہتری نمونہ پیش کر کے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک علیہ دا قوم ہیں ان میں وہ ذہنی نشت نہیں تھی جو انگریز کے نزدیک ہندوستانیوں کا فاسہ ہے ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی مگر سخت اور واضح ہوتے تھے ان کے دلائل میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلہ سازی نہ تھی بلکہ وہ جس نکتہِ نظر کو حدث بگاتے تھے اس پر گراہِ راست نشانہ بان کر بھار کرتے تھے وہ ایک ناقابلِ تستید حریفِ صداقتِ مجسمہ دیانت کے قید لندن ٹائمز لکھتا ہے عزیزہ نے مانگی آپ سوچئے کہ انگریز وہ کتنی بڑی شکست ہوئی تھی اس کے ہاتھوں سے آگے چل کے میں بیان کروں تو لاڈ مانٹ بیٹن کا اطاف کی خطہ تھا انگریز اور انگریز کے بڑے بڑے نمائن دے کی خطہ تھا ہندو اور ہندو کے سب سے بڑے بڑے نمائن دے کس ویر سے جی خطے تھے قائدِ آزم کی صداقت اور دیانت اور جرت اور بے واپس سیاست میں دیانت واقعہ تو عزیزہ نے مان چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان سے ہی کریکٹر کی فرق ہوتی ہے یہ ٹرائسلنگ ہوتے ہیں جو کریکٹر کو جنات بناتے ہیں بڑے بڑے عظیم واقعات میں جیسا میں نے عرض کیا ہے انسان اعتیاد بردتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں دیکھئے کہ وہ کس قدر دیانت تراغا رکھتے تھے اپنی سیاست میں ایم اے اچ اسوہانی تاریخ پاکستان کے ایک منفعات رہا قائدِ آزم کے بہت ہی قریبی انہیں نے کتاب لکھی ہے قائدِ آزم جنا ایز آئی دو ہی اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں انگریز سو چھالیس کا ذکر ہے کلکتے میں مسلم کیاندر آف کامرس کی ایک نشست کے لیے مسلم لیٹ کی طرف سے خود اسوہانی بخور امیدوار کھڑے ہوئے قائدِ آزم کے اشانت کے مطابق شروع میں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہیں ہوئی انتخاب سے اہم دو دن پہلے ایک اور شخص اس نے بھی اپنے فاغذہ کے نام زبگی داخل کرتے ہیں مقابلہ سخت نظر آنے میں اس سوان ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن باقی رہ گیا تھا فاغذہ کو آپ سے ہیں ان کے دوسرے رفیقِ عزیز تھے امتران عبد الرحمن صدیق عزیزہ نے مان کن کل مزرگوں کا نام آپ سامنے آتا ہے ہمیں یہ فخر آتا لیا کہ ہم نے ان کی مریت میں ان کی رفاقت میں ان کے دوش لدوش تاریخ سے تاریخِ طلوع اکلیت تاریخِ تاکستان میں اپنی استعداد کے مطابق کچھ خدمات کر انجام دی ہوئی ہیں عجیب و غریب شخصیت ہوئی تھی تو لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن صدیق بھاگے بھاگے شام تو میرے ہنہائے قائدِ آزم بھی وہی ان کی مکان پھر کرنے ہوئے تھے تو انہوں نے آکے مجھ سے کہا کہ کام بن لیا میں نے اس حریفِ مقابل کو راضی کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اڑھائی سو روپیہ جو داخل کیا ہے حضرِ زمان وہ مجھے واقص دے دیا جائے تو میں اپنے قائدات واقص لے لیتا ہوں قائدِ آزم وہ کہتے ہیں ذرا دور بیٹھے تھے مراندے میں ان کے کان میں کچھ بھنک بھی پڑی تو انہوں نے آواز دی تھی ذرا ہوتا کیا بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ساں وہ مقابلے والی بات جو تھی مصبع حل ہو گیا کیا کیسے حل ہوا انہوں نے کہا کہ انہوں نے راضی کر دیا ہے اسے کہ اگر وہ اڑھائی سو روپیہ اس کا واقص دے دیا جائے تو وہ وہ اپنے کاؤزات نامذرگی واپس لے لیں گے بلا مقابلہ وہاں سامیابی ہو جائے گی یہ پانی دکھتا ہے کہ ہم نے یہ کہا عزیز آنے منسو کیا کوئی اور لیڈر اس کے بجائے ہوتا تو چھاباش دیتا ان کو خوشی سے مصرر سے چہرے کی اوپر لہب اُڑ جاتی پر ہاں کہ ان کے چہرے پہ ہم نے دیکھا کہ خفی کے اثار نمو دار ہوئے انہوں نے کہا پیسے دے کر فریق مخالف کو بٹھا دینا یہ دلواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا صدیب کی ابھی جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے ہم ہزار بار شکست قبول کر لیں گے رشوت دے کے ہم کامیابی سے کبھی ہم کنار ہونے کے لیے تیار نہیں دیکھتے ہیں عزیزہ نے من کہ کس قسم کا یہ رہبر فرضانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا تھا اسی کو زیب دیتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مملکت کا مطالبہ کرے جس کی زندگی اطلی ایسی تقیدہ ہو اسی سے زیب دیتا ہے کہ زبان کے اوپر اسلام کا نام لے کے آئے تھی کانے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا سنی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکیاولی سیاست میں ذابطہ احلاق دو قسم کا ہوتا ہے کہ ایک پرائیوٹ زندگی کا ذابطہ کہ ایک پبلک زندگی کا ذابطہ پروفیسر جوب لکھتا ہے اس باب میں کہ دور حاضرہ کی سیاست میں پرائیوٹ زندگی کے اخلاق کا ذابطہ کچھ اور ہے اور امور مملکت کے لیے ذابطہ کچھ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار رحم دل اور قابل اعتماد ہوتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندے کی حقیقت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاملہ کرنا ہو تو وہاں وہ سب کچھ کرگلرنا تارے ثواب سمجھیں گے جسے وہ اپنی زندگی میں نہائیت شرم ناگ تصور کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اٹلی کے مدبر کیورر نے یہ کہا تھا کہ ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لیے کریں قائد اعظم بھی تو اسی دور کے سیاست دام ان کے فریق مقابل اسی سیاست کی بساب بچائے ہو جاتی ہے لیکن دیکھئے کہ ان کے اصول سیاست یہ کہنے کے بعد انہوں نے اس کہانی سے کہا اسی واقع میں کہا کہ یاد رکھو میرے عزیز سنی عزیز آن امان ان کے الفاظ میرے عزیز زیاد رکھو پبلک زندگی میں اخلاق کی دیانت پرائیویٹ زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے پرائیویٹ زندگی میں بد دیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان کونچتا ہے لیکن پبلک زندگی میں بد دیانتی سے لا تعداد لوگ مجروع ہوتے ہیں اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بے رہ رو ہو جاتے ہیں دین کا آپ پر اقماد ہوتا ہے اس لیے پرائیویٹ اور قبلت زندگی میں تمہارا کذار یقصہ ہونا چاہیے خود ہی نہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس قسم کی تعلیم و تربیہ دیتے رہتے رہے وقت ہوتا تو میں خود اپنے ذاتی تجربے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا لیکن کچھ میرا شعار ایسا ہی رہا ہے شروع سے میں نے اپنی ذات کو کبھی درمیان میں آنے نہیں دیا اس لیے باتیں دوسروں ہی کی کروں گا میں انہوں نے جب ایک ہی دفعہ انہوں نے قوم سے فنڈ کی اپیل کی مسلم لیگ کے لیے فنڈ کی اپیل ملک کے چار انگوشوں سے منی آرڈرز آیا کر جائے روزانہ سینکنوں کی تعداد دھیر لگ جائے کرتا تھا میس اس میں ایک ایک روپے کے منی آرڈر بھی چار پر آنے کے منی آرڈر بھی ہو دیتا وہ ایک ایک منی آرڈر کے اوپر دو جگہ دست ایک ایک منی آرڈر پہ اپنے قلم سے جگہ دست کی ایک اس قدر نحیب اور نظار کس قدر مفروف انسان ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی اور ان کی قیفیت یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ منی آرڈر پر خود دست کیے کرتے تھے تھک جایا کرتے تھے ان سے کہا گیا کئی دفعہ کہ یہ کام تو اور بھی کر سکتے ہیں آپ خود اتنی ذہن سی ہوں اس کے لیے گوارہ فرماتے ہیں حضی عمان یہ آج کا خلف آستان میں گونج رہے فرمایا حضی عمان چندے کی اپیل میں نے پبلک سے کی ہے لوگ میرے اعتماد پر یہ پیسے بھیج رہے ہیں پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ جس نے چار آنے بھیجے ہیں جب اس کے بعد ایک ایسی خود موجود ہوں گے وہ اسے فرم کر آج رکھے گا اس کی نصمت تک یہ بہت یاد دار رہے گی کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو اس چیز کی میرے رفی کا میرے پیسے کی رفی قائد آج انہیں اپنے ہاتھ سے بھیجی اور اگلی بات انہوں نے کہی عزیز 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 یاد رکھ تو مجھے قوم کی اس امانت کی ایک ایک پائی کا حساب دی اور یاد تاہر ہے کہ قائد آج سے اوپر کو کوئی اور ریدر ایسا تھا نہیں جو ان سے محاسبہ کرتا حساب دینا جب انہوں نے تھا ان کے ذہن میں یام الحساب کا حساب تھا جو خدا بھی بارگاہ میں لے رہے کہا کہ یہ تو لازم نہیں کہ اپنے نانا یا نال میں کوئی اور اس میں عمل لے جاؤں گا یا نہیں لیکن اگر اس معاملے کی اندر ایک بھائی کی بھی خیارت ہو گئی تو میں جانتا ہوں کہ اس کا محب اتنا ہو گا کہ میرے نام آم 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 کوئی عمل اس کو محب نہیں کر سکے گا اس لیے مجھے اپنے اپنے پیسے کا آخ حساب دینا ہے تو خود اس کی مجھے رسیب لی ہوگی اور یہی تھی وہ چیز عزیز عن امان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب پوچھا گیا کہ خلافت کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ خدا کے یہاں سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے دیا تھا اور کس دیا تھا اسے خلافت کہتے ہیں خیال عظم نے یہ کہا کہ مجھے تو اس ذمہ داری کو عمر فروض کے ان الفاظ میں میری سیاست تو یہی ہوگی کہ کہاں سے لیا ہے اور کسے دیا ہے اور آگے کلی عزی مملت پاکستان کا گورنر جنر وہ گورنمنٹ ہاؤس میں تشریف لے آئے پیل جنر ہاؤس جس کہتے ہیں جانتے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ ہاؤس اس میں وہ آئے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے وہاں سوچ آم کر وہاں کچھ کام لیا کام لیا ادھر سے آئے تو آپ سوچ آم کر اس کمرے میں جاتے سوچ آم کرتے سوچ کر کے واپس آتے سوچ آف کرتے کمروں میں بھوم رہے ہیں سوچ آم ہو رہا ہے سوچ آف ہو رہا ہے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کچھ کیا کرتے الفاظ تھے کہ عزیز آن من حقان خدا زندی کی روح سے اسراف بیست منی گناہ ہے اور جب وہ اسراف قبل قوم کی امانت میں ہو تو گناہ عظیم ہے میں گناہ عظیم کا مرتقب نہیں ہونا چھوٹا سا ذرہ ہے عزیز آن من آف تاب بھلک نظر آتا ہے اس کے اندر جس شف کی اتیاب کی قیبیت یہ ہو کہ قوم کی جو امانت اس کے پاس ہے یعنی وہ وجلی کی کرن جو اس گورنمنٹ ہے اس میں آ رہی ہے اس میں یہ قیسی کمرے میں ضائد ضرور آتا ہے آپ سوٹیے کہ پھر وہ قوم کی امانات میں کتنی احتیاط برکتا ہو یہ تھا محمد علی جنہ کی جیانت کا قومی امانت کا تعلق اور یہ ہی وجہ ہے ہارسن نے کتاب دکھی ہے گریٹ ڈیوائی اس میں وہ لکھتا ہے کہ قائد آزم کے بڑے سیاسی حریف نے کبھی ان کے خلاف بددیانتی یا مفاد پرستی کا عزام آئد نہیں کیا انہیں کوئی شخص کسی قیمت پر بھی خرید نہیں سکتا نہ ہی وہ برگ باد نمات ہے کہ جو شورت عطا کرنے والی خواہوں کے ساتھ اپنا روحے کردار بدل دیتے یا وقتی مسادات کی خاطر اپنے سیاسی اصولوں میں تبدیلی کر وہ اصولوں کی پابندی میں چٹانوں چٹان کی طرح سخت اور بلند پری عزت نف اور حمیت کے سیجر اللہ امہ اقبال کے یہ الفاظ ان کے ٹھیک ٹھیک خادر ہوتے ہیں کہ وہ ہی ہے بندہ غر ضرب جس کی ہے کاری نظوں کے ضرب ہے جس کی تمام ایاری زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے انہیں کی خاص میں کوشیدہ ہے وہ چنگاری اور اس سے ہماری نگاہ کا رخ اللہ اقبال کی نگاہ انتخاب کی طرف پلٹتا ہے خائدہ محمد علی جنہ کی سیاسی زندگی پہلا دار ہندو مسلم اتحاد کے لئے وقت ہو گیا زمانے میں وہ نہ دو قومی نظریہ کے قائل تھے نہ مسلمانوں کے جدہ دانہ وہ لیڈر تھے تمام ہندوستان کی ایک قوم ہندو مسلمانوں میں اتحاد کے سب سے بہت علم در آئے اور جب ہندو وں کے طرز عمل سے وہ بد دل ہو گئے یہ تھی ہندو کی تنگ نظری کس مقام تک ہندو کی تنگ نظری تھی بد دل اور دل برداشتہ ہو کے سیاست سے ہی وہ علم ہو گئے ہندوستان کو چھوڑ دیا اگزستان جا بیٹھے وہ سیٹل ہو گئے دوبارہ آنے کا نام نہیں لیا بہت بڑے نیشنل ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علم بردار ہندوستان کی وحدت کے بہت بڑے ایک ملک رکھنے کے بہت بڑے سیاست دان اور ادھر دوسری طرف علامہ اقلال مسلمانوں کی جدہ گانا پومیت کے علم بردار مسلمانوں کے لیے ایک علم مملک کی تشکیل کے لیے تصور تیرے والے انیس سو چالیس کے زمانے انیس سو تیس کے زمانے تو آپ دیکھئے کہ ان دونوں کے اندر بجائے مشتری کچھ تھی نہیں ہندوستان کی سیاست میں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ انگریز اور ہندو کی دونوں کی تال یہ تھی کہ انگریز یہاں تھی کلاجہ ہندوستان کی پوری مملکت پورے اختیارات ہندووں کے ہاتھ میں دے یہاں مغرب کی جمہوری اندازتہ نظام سیاست خائم ہو جس میں اکثریت کے خیصلے قوم کے خیصلے کو ثبر ہوتے ہیں اور اکثریت یہاں ہندووں کی اور مستقل اکثریت جو کبھی اقلیت میں بدل نہیں سکتی اور مسلمان مستقل قلیت کے کبھی اکثریت میں تبدیل نہیں ہو سکتا یعنی مستقل آئندہ کی حکومت اور اقتدار ہندو کے آت میں اور مسلمان ان کے معقوم کی حیثیت سے یہاں زندری بخر کرے یہ تھی یہاں کی سیاست اور یہاں کے تمام مسلمان یہاں نظام تھے وہ اسی سیاست کے علم بردار تنہا اللہ نہ اقبال مستقل طور اور بیمار رہنے والے تھے حملی سیاست میں نہیں آ سکتے تھے ضرور تھی کسی ایسے ایک فرد کی جو اقبال کے اس تصور کا علم بردار بن کے میدان سیاست پر آئے سوچتے ہیں اور آپ نے وقت فرمایا کہ اس مرد بانا کی نگا انتخاب کہاں جا کے تکی محمد علی جنہ پر عبیز آن امان آج جب ہم اس چیز پر غور کر دی ہیں تو ورطہ حیرت میں بھم ہو جاتے ہیں کہ اقبال کی نگے دور رسنے کس طرح محمد علی جنہ کو اس مقصد کے لئے منتخب گیا لیکن تو پھر لاب جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آج کو بعد بار لکھنا گران نہیں گزرتا ہوگا میرے اس اصرار و تقرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں ضابطہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس کوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم دعن و آفیت ساحل مراد کا لے جائیں گے اور یہ تیر چھیر نشانے پہ جا کے لگ عزلت و 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 ملک کو چھوڑ کر انگلیستان میں جا بسنے والا قائد محمد علی محمد علی جنہ واپس لاتا ملت اسلامی کا واحد نمائندہ بن دو قومی نظریہ کا علم بردار مسلمانوں کے لیے جرہ گانا مملك کے قیام کے مطابق تھا سب سے بڑا نمائندہ اور وہ آیا میران سیاست میں 1937 میں حکیم ان کے ہاتھ نے دی اور تھوڑے عثے کے بعد مہا ایت اتمنان سے دنیا سے ربصت ہو گئے کہ جس کے ہاتھ میں میں نے یہ شما دی ہے تو دیانت و صداقت کا مجسمہ قوم کی کشتی کو واقعی ساحل مراد تک لے جائے اور محمد علی جنہ اب آئے مسلمان لیڈل کی عثیت سے قوم اور سب سے پہلا راقیہ جس کو ہم کبھی نہیں بھولتے ہم سے اب جہاں مراد میں اکیلا ہی نہیں ہوں میرے رفیق اگرامی قدر ان کے ساتھ خان خلیل صاحب اور دوست بھی اس بنانے کے سار شاہد جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا ہم لوگ حکومت ہن سیول سیکریٹریٹ میں ملازم تھے سارے یہ مرکز تھا مسلم لیگ کی سیاست کا اس دور میں عزیز آل جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم خود آج حیران ہیں کہ یہ کچھ ہم کہترا کیا کرتے تھے بار آل یہ بات تھا اور انہوں نے جیسا کہا حقیقت میں عشق کا جذبہ ہی ہے جو یہ جنون پیدا کر ذکتا ہے کوئی آج جیسا جنون پیدا نہیں کھت بات کیا یہ جنون کم تھا کہ چار بجے تک ہم بکر میں بیٹھے ہوتے تھے میرٹ میں ناچندی ناچندی کی تقریب پر مسلم لیگ پروینشن مسلم لیگ کا بہت بڑا اجلاس اس کے مفلق وہاں کچھ کہنا ہے داستر سے چار بجے کھٹی کر کے ہوتے تھے میرے قدیم ترین رفی میرے براد رفی میرٹ پہنچتے اور جیسا انہوں نے کہا معاف رکھی کوٹ ہوں ہر دا ہی استعمال کر دیتے مسلم لیگ کے پندال میں مجلس اقبال کا ایک بینر اعلان کر دیتے تھے کہ مسلم لیگ کا اجلاس مصد آٹھ بجے ختم ہوگا یہ پہلے سے پہلے پرگرام ہوتا تھا اور نام بنے یہی اسی پندال کے اندر مجلس اقبال کا اجلاس ہوگا اور اس میں قرآن اور اقبال کے موضوع دیں گے پیش مظم کریں گے اپریل سا سے آم اقبال پیش کریں گے اسی پندال میں انہی سے اجلاس کی اندر پھون جاتے تھے جو کچھ مسلم لیگ نے کیا نہ ہوتا تھا وہاں اس کے ساتھ یہاں اقبال اور قرآن کے الفاظ میں یہ سارا کچھ دو دو تین تین گھنٹے کی وہاں تکریفے ہوتی تھی یہ کچھ پارلیمنٹ کی اجلاس کے سلسلے میں ہر سال تشریف باتیں تھے لیکن 1937 میں جب وہ آئے ہیں تو پہلی دفعہ مسلمانوں کے مسلمہ لیڈر کی افتیہ سے تشریف لائے مسلمانہ نے شملہ نے یہ ساہ کیا کہ ان کا بڑا شانداب جلوس نکھالا جائے آپ آباب میں سے جن انہیں سملا دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ سٹیشن سے اتری وہاں سٹیشن سے جو اوپر سڑک آتی تھی وہ مال گورد کہ لاتی تھی اس کے سوائی گورنر بغار یا وائس را کے کسی کی موٹر گاری وہاں ہی جا سکتی تھی تو موٹر گاری کا سوال نہیں راستہ اترتا تھا اور وہ نیچے کا جو راستہ تھا وہ عوام کی عبابی تھی وہیں یہ مسلمان وہاں اسمبلے کے مسلمان وہیں وہ جلوس بنایا ہوئے وہیں استقبال کے لئے وہ کھڑے تھے بڑی شان سے انہوں نے سجایا تھا اس نیچے کے بازار کو یہاں سے نیچے اترنا تحلیدہ ہو ان کا ورود جب این اس کنارے پہ پہنچے تو وہاں کونے میں ہم سیکریٹریت والے سارے جوہ تھے ان کے اس تقبال میں خائد عظم مسلمانے میں ایک بہت بڑا توپ جسے کہتے ہیں سفید رنگ کا وہ جتار فرمایا کرتے تھے سگاہ نہیں ہوتا تھا جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ توپ سر پہ نہیں تھا یوں لانوں پہ رکھا ایسے ان عذاب نے یہ انہوزی کی کہ نیچے عوام ہیں مسلمان وہ اپنے مسلمان سب سے دڑے رحم اللہ کو دیکھ نا چاہتے اس زمانے میں اول پہ سوٹ گوڑ سے ہی نفرت ہوتی تھی اور ہی توپ سے تو خاص نفرت ہو گئی دی پہ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ عوام اپنے قائد آزم توپ اس سوٹ بود میں اور اتنا بڑا ہی رکھے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں کچھ خوش نہیں آئے گا ان کا منظر اب ایسے ذکر میں اور تو کچھ ہوئی گا ننگے سیر جنے اب جو وہاں یہ سارے تھے تو جرک یہ ہوئی کے ساتھ جا کے ایسے میں کہے کہا ان لوگوں نے آفس میں یہ مطا پکایا اور اسے کہ اسے کہو انہیں پتا تھا کہ مجھے ان کی بارگاہ میں شرط یاد دار یاد حاصل ہے انہوں نے یہ کہا اور ازاقت ایسی تھی وہ دو سیکنڈ میں سیسلہ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ سن جاؤ اور میں میرے جو شامت آئی کیا بہت شامت آئی شیر یاد حاصل گدا سمر کے وہ چک تھا میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھا کے قدم میں نے پاس بان کے لیے اور اس بات جو بیتی وہ نے بتایا نہیں میں کہا ایک سیکنڈ میں ہو گیا بڑی شخص کرماتے تھے ہجی قسم کا عزیز ہماری عزیز کی تھی ان کے مقابلے میں میں نے پان کیا میری پر میں نے ان کے کام میں یہ کہا یہ جو میں نے یہ کیا کہ نیچے عمام ہیں مسلمان اور وہ اپنے لیڈر کو کہی دفعہ جب دیکھیں گے تو اس انداز میں ان کو خوش نہیں آئے جا خاط طور سے یہ آیت جو ہے تو اور تو کچھ نہیں ہو سکتا آیت اسے اٹھا کے نیچے رکھ لیں دیکھا کہ چہرہ تمتمہ اٹھا انتا ایک نجیب بات تھی کہ اس کے باوجود چالیس آم کے عصر سے بھی زیادہ ہو گئے ملخص اس کا یہ تھا کہا یہ کہ تم لوگ مجھے مہاتمہ گاندی بنانا چاہتے ہو کہ جو ہر آن اپنے بھیس بدلتا رہتا ہے محمد علی جنہ عوام میں شورت حاصل کرنے کے لیے کبھی دہروت نہیں بدلے گا یہ اپنے خلوص اور بیانت کی بنا پر اپنی قوم کے دل میں اپنا اترام کرنا چاہتا ہے اگر میری بات میں خلوص ہوگا تو لوگ ہر لباس میں میرا اترام کریں گے اس میں خلوص نہیں ہوگا اور تمہیں کتنی بزرگانہ ہے کی اندر کیونہ سامنے آنگا چند دن کی سستی شورت تو حاصل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہی ذلت ہوگی مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا اور کبھی اس کی سمت مشکرہ نہ دینا اور یہ کہا تو وہ جو ہیٹ جانو پہ رکھا تھا اس کو اٹھے سر پہ یہ ہی تھے اور یہ ہی دیکھ انہوں نے مجھے رکھا تھا اللہ تعالیٰ کچھ رکھے اندر صاحب تو آپ کو پوچھا تو انہوں نے کیا عزی میں میں کہو یہ مجموع کہنے کی بات نہیں اتناہی میں کروں گا اور محمد علی بن صاحب اسی حیات میں صدا نہیں کہ کس حیات میں ہوا تھا وہ تو مجسمہ صدا کرتا تھا دلوں کے اندر اتر جانے والا مجسمہ کہتا لوگوں نے جس طرح استقبال کیا ہے ان کا پھر ہم جانتی ہم تاریخ جانتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو غالب نے کہا ہے لطافت دیکھ کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی ذرا وہ تھوڑا سا تزاد بھی ملادہ فرمائی مہادنہ غاندی کی بات کی مہادنہ غاندی آپ کو یاد تصویریں تشاہدار میں دیکھی ہوں بنیٹر فقیر اس کو چرسل خطہ تھا ایک یوں ہی دورتی ننگا سیفر بھی ننگا ایک ہی ہم سے نہ سنی جس نے تقسیم کی تھی ہندوستان سے ہندویوں اور کانگرسوں کا اتنا چہیتہ لیڈر فہلا ان کا گورنڈر جنر اس زمانے میں تو اس نے یہ بات نہیں کی تھی دوسرے بھی کہا جرس ہو سکتی تھی پچھلے سال اس کی ڈائری شائع ہوئی فریڈم ایٹ میڈ نائٹ ایک کتاب ہے بڑی عزی کتاب اس ڈائری کے اندر وہ مہت بیٹن دکھتا ہے بلکہ اس میں ایک انٹرویو نہ دیا ہے جس میں اس نے اپنی ڈائری کے حوالے سے یہ بات کہی اس نے کہا کہ میں نے ایک دن میسس سروجنی میڈو سے کہا یہ گانگریو کی بہت بڑی زیدرانی تھی میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ مہاتمہ گاندی کو تھرڈ کلاس میں سفر کرنے اور بھنگیوں کی بستی میں اچھوتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے کر اپنی اس قدر تیم کی مطا کے لیے ایسا خطرہ کس طرح سے مول لیتے ہیں سنی جواب نے کیا کہا نسس روجنی اس نے کہا کہ آپ لوگ غلط حیمی میں چکار ہم ان کے لیے ریل کے بیدے کا انتخاب کرتے ہیں اسے اچھی طرح ساتھ کراتے ہیں پھر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے دھنگیوں کی بستی کی صفائی کا خاص طور پر اتمام کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ان کے ساتھ رکھنا مقصود ہوتا ہے انہیں بھی دھنگیوں جیسے کپڑے پینا دیتے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس بندے کو اس طرح مخلصی اور غریبی کی حالت میں دکھانے کے لیے کانگریس کو جو کھیل کھیل نہ کرتا وہ بڑا مہنہ کرتا ہے حزیز آن اللہ یہ ہیں تیزے قائد آزم کی اور یہ ہے وہ تضار جس کے پاسمندر میں دیکھنا کہ یہ قائد آزم کی شکریت ہے کہ یہ شخص جو آتما ہے ایشور کا ازدار ہے وہ سستی شورت حاصل کرنے یا کتاب یہ کی یہ تو کہ عام حالات میں تو شاید ایسا ہو جاتا لیکن اس خیال سے کہ اس سے عوام میں میری شورت ہو جائے گی میں یہ دعروب بدلنے کے لئے کبھی تیار نہیں جب تمام بائیسرہ شکست کھا گئے تھے وہ اس عظم کو لے کر آیا تھا کہ میں جنہ کی اس سکیم کو فیل کر کے آؤ گا اور ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دور کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہند جو تھی یہ تو انگلیز کی سکیم تھی مونگ بیٹر نے خود دکھا ہے کہ مجھے بھیجا ہی اس ورز کے لئے تھا میں آیا ہی عظم لے کے تھا اور جنہ کی شخصیت بھی بڑی نمائی اور منتاز تھا کتان کی طرح اپنے مقام پر گھو مرسا اور اس کے ساتھ انتہائی درجے کا تھنڈے دل و دباغ کا انسان یہ ممکنی نہیں تھا کہ تم اس کے سینے کی جہرائیوں میں اُتر سکھو نہایت ذہین و فتین وہ میرے پر دلت کا دیا ہو وہ تمام دلائل کو ایک طرف رہ دیتا اور میں ان کے جواب کے لیے اس کے دماغ میں ذرا سا تحرک پیدا کرنے میں بھی ناقام رہتا میں اس کے مقام سے ذرا سا بھی سرکان آسکتا میں یہ اعظم لے کے آیا تھا کہ ہندوستان کو تقدیل نہیں ہونے بونگا یہ صرف ایک شخصیت قائد آزم محمد علی جنہ کی تھی جس نے مجھے شکست دی اور اتنی بڑی شکست دی کہ میں تقریم ہند پر مجبور ہو گئی جی کہا یہ جاتا ہے کہ انگریز کی سکین تھی اور یہ اس کا حالہ اقار انگریز آن انگریز سے نہیں میں نے کہا آن کہ آخری بیس دا ان کے گورنر جنرل سے مونٹ بیٹم سے یہ تو دائری آج چھپ رہی ہے اس کی آج اس کے انگریز یہ شائعہ ہو رہے ہے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے انگریز اس باپ کی انگریز میں کچھ ایسا نظر آتا تھا کہ انگریز اور ہندو یہ سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مملکت ہندو وں کے ثبت کر دی جائے وہ quuit انڈیا مومنٹ جو غالی نے چلائی تھا سارے انگریز میں اس نے آگ لگا کی تھی کم مجبور کر رہا تھا انگریز کو کہ اس کے مطالبے کو مان دیں این اس وقت قائد آزم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہندو اور انگریز نے کوئی ایسا سمجھوتا کر ہمارے نظام میں زلزلہ ڈال دیں گے اور اسے مخلوج اور مؤقتل بنا کر رکھ دیں گے اسے تصمیم کرنا ہمارے لئے انتہائی اندوخ ناغ اور سنگین نتائج کا موجب ہوگا اس ظالمانہ اقبام سے اس گرر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل تیرہ اتار ہو جائے گا اور ان کی آزادی پر خط تنصیل کھچ جائے گا ہم حوالہ ادار رسم بھی ہو جائے تو کئی بات نہیں ہم اپنے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے قائد اعظم یہ کہہ رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مطابلے میں آزادی کے سب سے بھلے نام نحاط علم بردار مہات 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 ہو گیا کیا رہت انہوں نے انیس سو انتالیس میں اپنے ایک دوست کی معرفت وائسرہ کو خط بھیجا تھا بظاہر تحریک آزادی کے علم بردار سٹھیاں لکھ رہے ہیں اس طرح اس میں لکھا یہ تھا انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ کے تعلق یہ خط ہو گیا تھا کہ انگریز کو اگر شکست ہو گئی تو یہ غالبا اندوستان کو چھوڑ دے گا ٹویٹ انڈیا مومن ٹلتی ہے اندر خط لکھے جا رہا ہیں وائسرہ کو اور دکھا یہ جا رہا تھا معاف رکھی گا یہ انہوں نے سٹیٹس من ملک کو خالی کر دیں تو کیا ضغور خزیر ہوگی اگر ملک میں حکومت کرنے کے لئے کوئی بیرونی حکومت موجود نہ ہو تو اس بات سے انکار کرنا مشکل ہے کہ تنجابی ہا وہ مسلمان ہوں یا سکھ ہندوستان کو اپنی جولانگا بنا لیں ہم نے ملک میں جمہوریت کا جو دھونگرے چاہ رکھا ہے وہ صرف انگریز کی سنگینوں کی امباد پر منصر ہے پس اگر کسی کو یہ ضرورت ہے کہ کسی طاقتور انصر کی دست برش سے ملک کو بتانے کے لئے انگریز یہاں موجود رہیں تو وہ کانگریز ہندو اور وہ بیگر لوگ ہیں جن کی نمائندگی کا کانگریز کو دادا ہے یہ ہے تاریخ مطمئنے کی عزیز علمان کانگریز کا سب سے بڑا نمائندہ یہ بیان دے رہا ہے وائسرہ تو چٹھیاں نکھ رہا ہے کہ خدا کے لئے یہاں سے یوں نہ چلے جو نہ اور وہ درجو اس کو مار رہا ہے یہ مسلمان اور خاص طور پر وہ پنجابی مسلمان اور سکھ کہتا کہ ہندوؤں کا دوانے میں نے ابھی لاد مون بیٹن کی یہ بات کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آئے ہی اس عزیز کو لے کے تھا اور میرے صاحب یہاں کیا بھی تھی اس میں سال جوزشتہ انیس سو اچھتر میں بی بی سی کا اس پہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت ہندوستان کو متحد رکھنے کا کوئی امکان تھا اس نے کہا کہ میں ہندوستان گیا ہی اس مقت کے لئے تھا کہ اسے کسی طرح متحد رکھتا ہوں ہم صدیوں کے بعد اس ملک کو چھوڑ رہے تھے تو چاہتے تھے کہ جس سے ہندوستان کی قوت پرہ پرہ ہو جاتی لہذا میں نے اس مقصد کے لئے انتہائی کوشش کی لیکن اس کی راہ میں ایک ایسا شک خائل تھا جو پہاڑ کی طرح رکاوت بنے کھڑا تھا اور وہ تھا محمد علی جنہ صدر مسلم دیگ جو شروعی سے نہ کہتا چلا گیا اور اس کے اس ارادے کو بدلنے کے لئے میری ہر کوشش ناکان رہ گئی مجھے بلا سر اس کے سامنے جھکنا پڑ یہ ہے لاغ منگ ویتن کا اعتراض عزیزہ میں مل اور قائد آزم کے اسی قسم کے علانات تھے جہ انہوں نے 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن کا ریبویشن پاس کیا ہے بنبائی سے اخبار نکلتا ہے بلیٹس بڑا دگم قسم کا اخبار اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلم لیگ کے برطرین دشمن بھی مسٹر جنہ کی لیڈرشپ کو رش کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجھور ہوں گے لیگ نے پچھلے ہفتے جو عظیم انقلابی خیصلہ کیا ہے اس سے ہمارے دلوں میں بے سافتہ یہ عرض بھرتی ہے کہ کاش سنیے کانگریسی ہندویوں کے دل میں کیا عرض بھرتی عرض بھرتی ہے کہ کاش انڈین نیشنل کانگریس میں جنہ جیسے مسلم و سبوت تبدر کا مہر کوئی ایک لیڈر ہوتا اس میں کوئی شدہ نہیں کہ مسٹر جنہ کے اس ایک حاصلے نے انگریس اور کانگریس دونوں کو بھخلا کر دیا ہے اور اس آمیانہ الزام کی دھجیاں بخیر دی ہیں کہ مسلم لیگ درطانوی استعمار کی پروردہ جمع کرائیم قائد عظم کی سیاست کی دیالت کی مہتر 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 ساتنہ جنہ آد عظم سے جس قدر قریب اور عظیظ تھی اس کے مطلب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ایک ہی رفی ایک ہی قابل اعتماد رشتداروں میں سے کہہ جی بہن سم کچھ وہی تھے ساری تاریخ میں ان کے ساتھ تھے مسلم لیگ کی جماعت میں مردانہ مسلم لیگ تو ایک رفا خواتین کی مسلم لیگ کے اندر بھی لیگ پاکنہ جنہ اپنی بہن کو چھوٹے سے چھوٹا اہدہ بھی قائد آدم میں نہیں دی ممنت پاکستان کی تشکیل کے دار بھی کوئی منصم انہیں نہیں دی اس ساری تحریک کے دوران میں ایک وقت آیا جہاں اقربہ نوازی جسے آج آپ کہتے ہیں نا اس کا ذرا شاہدہ کہا جا رہا تھا مرہم کنگری جہاں بھائی مرہم یہ تدویز پیش کی کہ بنبئی کی مقامی مسلم لیگ کی کسی زیلی کمیٹی کا چیئر مین بنایا تھا یعنی بنبئی کی مسلم لیگ کی زیلی کمیٹ اس کا چیئر مین چاہیئے تھا حیر آدم کا بھانجا تھا اکبر کی بھائی مسلم چندری گروہ نے یہ تدویز پیش کر دی کی کیا انہیں بنا دیئے جائے اس کا چیئر میں خوہد آدم نے کہا کہ میں سمجھ تا ہوں کہ وہ اس منصب کے لیے ہر لحاظ سے موضوع ہے لیکن اس کی سب سے بڑی ناہلیت یا دس کوالی فکیشن یہ ہے کہ بڑکسنتی سے وہ میرا عزیز ہوتا ہے اس لیے وہ اس کا جہر میں نہیں ہو سکتا اب اسے ڈھون چرا گے روح زیبہ بیقار سیاست میں اس دور کی سیاست میں مجھے معافقی اگر میں کہوں کہ ہماری کام کی سیاست میں اس کردار کا حامل کہاں سے یہ آگیا نہیں کہا کہ اس سے اکر بار نوازی کی وہ بنیاد کر جائے گی جس کے ہاتھ سلپنتیں تباہ ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ کہ اس تدویز کو مشترض کر اور یہ ساری لڑائی جاتا میں نے ارز کیا ہے آپ کو معلوم ہے کس سازو جر آپ کے ساتھ لڑی تھی انیس سو بیالیس میں یہ ڈلی کا ایک جلسہ تھا وہاں کے کالج میں انگلو اربی کالج دلی میں وہاں تطریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تمہاری توج کہاں ہے تمہارا آفنا کہاں ہے تمہارا سادو سامان کہاں ہے جس منابیج لڑائی بول لے رہے چاہو تھی لڑائی لگ رہا تھا وہ شہ موجود تھے یہ شمدی دوا فوج اور انزیو روگ ان کا مقام تھے نئی دلی پر میری نجی کے آمدہ کو شاید لوگ رش کی نگاہ سے دیکھیں مگر یہ دیکھئے تو صحیح کہ ہمارا سیکریٹیریل کہاں ہے اور فوج کہاں میرا اطنا خانہ اس قبر ہے اور اس کے بعد روک تھے چھوٹا سا اٹاچی کیس کہاں کہ ایک اٹاچی کیس ایک ٹائپ رائٹر ایک پرسنل اسسسٹن بس یہ ہے ہمارا سازو جراؤ اور اسوا جس کی بناہ پہ یہ تنہا مرد اس تمام چون کی لڑائی کو لڑا یہ تھا سامان نگے ملند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے اور کسی کے زور پہ ساری ملائی کے جید ہی ہاں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ جس نقش کو کسی کے خون جگر نے استوار کیا ہو اسے حضا کے دوام حاصل ہوتا ہے اس شہر میں خون جگر تو استعار کے طور پہا آگیا ہے خائد اعظم نے سچ مچ اپنے جگر کا خون اس تاریخ کے اندر مچور دیا اور اس پہ یہ کام یادی ہوئی ہے اور اس راج سے پردہ نہ اٹھتا اگر یہی نوت بیتن ہی اس بردے کو نہ اٹھا تھی اس نے یہ کہا ہے کہ خائد اعظم نے اپنی روز مرہ کی گرتی جانے والی صحت کے پیش نظر اپنے personal medical advisor جو ایک پارسی داکٹر تھا بمبئی کا اس سے طبی مشورہ لیا اس نے ایکس ری لیے خائد اعظم سے کہا کہ آپ کے دونوں پھیپڑے ٹی بی کے شکار ہو چکے اور کہا کہ اگر آپ اس کے کام نہیں کریں گے آپ زیادہ بیر تک جی نہیں سکیں گے تو معلوم کہ قائد اعظم نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا اس داکٹر سے کہا کہ میرے اس ایک ری کو کسی ایسی خدمت میں رکھو جس کی تعلی تمہارے سوا کسی کے پاس نہ ہو کوئی اسے دیکھ تم بھی خاموش رہو میں بھی خاموش رہوں کوئی یہ راز کھانے نہ پائے کہ میں اس طرح ٹی بی کا شکار ہوں اور تم دل کا مہمان اور آپ حیران ہوں گے کہ اس راز کو انہوں نے اپنی قابل اعتماد سب سے عزیز تنی ہم شیرہ کو بھی پردی افشا نہیں کیا یہ ایک سرے اس قابل میں پڑا رہا اور ان کی وفاد کے بعد یہ تیز یہی لارڈ مانس انڈوستان کے انڈرہ ہماؤں کی کجی ہاتھ میں آئی لارڈ مانس بیٹن نے اس کو دیکھا اور یہ جو کتاب میں نے کہی یہ نا فریدم ایپ لڈمائی اس میں لاکیہ کو لکھتے یہ ہے کہ اگر منگ بیٹن جوہر وال نہر یا مہاتمہ گاندی اپریل انیس سو سنتالیس میں اس سر بمہر ریاض سے واقع ہو جاتے تو تقسیم ہند کبھی عمل میں نہ آتے اللہ عزیز آنے نام کیا کہیں گی آگے جس اور واقع یہ اگر انہ یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص تندن کا مہمان ہے تو یہ جو اتنی اجلت کی چیز شخص نے تقسیم میں یہ اس میں دھیم دیتا اور لنبار سا اس میں لے جاتا اور اگر اور زیادہ لنبار سا لے جاتا اور خدا نہ کر دا اس داران میں قائد آزم یہ چلے جاتے تو وہ ٹھیک کہ رہا ہے دار مہم جاتے انگلیاں کاٹ رہا ہے اپنی کہ مجھے اس وقت اس رات کا کیوں انہ کبھی اندوستان تک ہی نہ ہوتا عزیز آنمان یہ اس شخص کے کون جبر کا صدقہ ہے جو اتنے بڑی منگلے کا ایک پترہ کون بہائی بغیر ہم اہلوں کے حسن ہا وقت دیسے جا رہا ہے عزیز آنمان میرے صحبی اجازت نہیں دے رہی آپ دیکھے ہیں کچھ نیسس روجین انیڈو نے کہا بیوزوں کے ہر لیڈر نے کہا کہ وہ ناقابل خرید کسی قیمت پر انہیں خریدہ نہیں جاتا دو ایک ور آواز چاہ سنگ لیج انیس سو پینتیس میں پینتیس کی صلاحات کے سوسنے میں ہندوستان کو بہت زیادہ اتیارات منتقل کرنے کی لاز رمز مکمان بردانیہ کا وزیر آزم اس نے قید آزم کو ذاتی ملاقات کیلئے بلایا اور وہاں ان الفاظ میں یہ پیش کرتی کہ اگر ہندوستان کو یہ اصلاحات مل جائے اس زمانے میں کسی ہندوستانی کو کوئی اعلی منصف ملائی نہیں کر تھا ایک سنہ تھے ان کو انہیں نبی لما آزم نے یہ کہا کہ یہ دیکھئے تھوڑی سی اصلاحات دی ہیں تو اس میں ایک شخص بھی بن سکتا ہے اور زیادہ اصلاحات اگر انڈیا کو دی جائیں گی تو اس دیسے منصف آپ لوگوں کسی میں آئیں گے بہت بڑا کچھ بنا جا سکتا انگریز کا انداز کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حتی اس کے جواب میں قائد اعظم نے کیا کہا کچھ نہیں کہے بغیر اپنی کرسی سے اٹھے وزیر اعظم برطانیہ لائد نمز مکمانل کے ساتھ بات ہو رہی ہے کرسی سے اٹھے اور بروازے کی طرف سلے گئے باہر جانے کیلئے ہموش وہ عداب معاصر اٹکیٹ میں تو یہ بہت تیو ہوتا اٹھا بروازوں پہ جا کہ میں آپ کو روز سلام کو کر لیکن میں کتنا پوچھنے کی ضرور کر سکتا کہ آپ نے یہ کیا اللہ سکتیار کی ہے کہ ایک بات مجھ سے کہے بغیر کھٹکے چلے گئے کہ میرے نزید تمہارے جیسی شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف انسان اس سے بات کرے تم نے مجھے بتاؤ مال فمی لیا جنا بتاؤ مال نہیں اور باہر نکلا عزیز آنمان دیکھا اور یہاں لاغ لندر دو تھا غائفرہ لندر دو کی نزاکہ کے طبعہ بڑی چھوٹ رس کی جو زمان ہے وار کانسل میں اس نے مسلم لیگ کے دو عزیز مال حضرت حق اور سر تکندر لیا وار کانسل میں ان کا مان اس نے خود رکھ دی اعظم نے اعلان کر دیا کہ ان کو اسطیفہ دینا ہوگا تو وار کانسل میں نہیں جا کتے یہ بہت بڑی شکست تھی انگریز کی اور پھر لندر لو نے آپ کو ملاتات کے لئے بنایا گیارہ بجے کا وقت قائد اعظم وقت کے معاملے میں بڑے پتک لکھ سوا گیارہ بجے تک وقت اللہ میں نہیں گئے ٹیلی کن بڈی کن گو آ آ تو نے انتظار کرے میں ہاتھوں بڑا ہوگے خوصت نہیں پہلے تو یہ تھا انداز احتجاج سب دیارہ بجے ہوگئے بغیار معذرت کی بیٹھ گئے کہا کہ آپ نے کیوں ملائے اس نے کہا کہ وہ جو وار کانسل کے قصے میں میں نے کیا ہے میں اس میں کچھ اکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پوزیشن مجھ پر آپ سے زیادہ واضح ہے آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہا اور خمرے سے باہر نکل کے کلے آگے اس واضح کے اوپر مسٹر کانجی دوار کا داست ہندو اس نے ایک کتاب دکھی ہے انڈیا سائیٹ فار ون فریڈم اس واضح کے تفسرہ کرتے ہو وہ شک لکھتا ہے کہ یہ دیکھ دل میں مسرد کی ایک دہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر دینا کی کامت اور دیانت کا کامت کام ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بباکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرہ کے مو پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے جب کہ باکی ہندوستان ی لیڈر جس میں کانگریس ہائی دوسی کرتی تھے جنا نے ہندوستان کی آج قدر کرتی ہندو لیڈر سانجی دوار تبا پرکھرا ہے یہ تھے آپ وقت زیادہ ہو لیکن وہ واقعہ تو ضرور بیان کرتا جو آپ نے شاید پہلے بھی ہونا لین میں کچھ ایسے نظر آتا ہے سائد آزم اور جو قریبی بلکل مشینی اندان تھا بلکل لوجیکل سا کوئی اس میں شگفتگی نہیں تھی خاضری نہیں تھی مضا نہیں تھی اضافت نہیں تھی یہ بات نہیں تھی وہ پہلو میں ایک ہم درد درد آشنا دل بھی رکھ تھے اور ان میں شگفتگی اور ذرافت بھی تھی مضا تھا یمر تھا استحضان نہیں تھا اور وہ کبھی کبھی مضا اگرتا تھا بالخصوص جج محاطمہ گاندی مطابل میں تھا اسے تو راسی چطر دیا کرتے جو کوشی نہیں اور وہ واقعہ تو مشہور کیونکہ ساری ہندوستان میں ہو گیا تھا اس لیے میں اس کو دورانا چاہتا ہوں ہندی پرابی گھنڈے میں ہندو آپ دیکھتے ہیں کس کبھ کمال آسل تھے صبح آخبار آپ نے یہ نکلا گاندی جی شرع گرام میں اپنی جوانپری میں بیٹھے پرار سرہ کر رہے جلد سے باہر سام کودرہ جوانپری میں آیا اور وہ آکے خموشی سے جوانپری میں گاندی جی اسی طرح سے اس تھا اسی خموشی سے باہر نکل گیا اور ہندو بانگست والوں پھر تو اس میں نمائی جری بین پر شایع کیا اور مہادمہ جی کی کرامات کے سلسلے بھی سفا کے دیو دیو صاحب جی ان پہ بھی اراکانی نہیں اور سام جو ہے ان کی اصطر میں مقل نہیں ہوا اور بیسی طرح سے باہر کلا گیا کچھ صحابی گن صحابی آزم کے پاس مہادمہ جی ادو شام جا ان سے جا کے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ نے پڑا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے یا پروپی دنٹا کہ نہیں صحیح ہو سکتا ان نے پوچھا کہ سام کے اس طرز ہم اب کیا کہیں کہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آس کمی یہ کیا ہے کہ پروفیشنل ایٹکیٹ یہ عزیز آنیمان بات دوستہ نہ ترجمہ ہو جاکتا نہ تم جائی ساکتا وہ کہتا کہ صاحب اور جاندی جی بس وہ تو ایک ہی پروفیشن کے آدمی تھے نا تو پروفیشن والا آدمی پروفیشن والے کی آدمی کرتا یہ ایٹکیٹ ہے ان کا کوئی خاص بات نہیں ہے اور جو صبح یہ اقبارات میں شاہد ہوا ہے تو میں یاد ہا کہ گاندی جی مو ٹھوڑا تھی رکھے دنی ہوتی آخر میں عزیز علمان چند باتیں آئیسی بھی اس زمانے میں تاریخ دوران میں جو مخالفت ہو رہی تھی آئید آزم کی اس میں یہ بات اچھالی جا رہی تھی کہ اب اس شخص میں اسلامی ذہنیت کی چھینٹ تک نظر نہیں آتی کہ خرزبین لگا کے بھی اسلامی ذہنیت کی چھینٹ نظر نہیں آتی اس شخص میں میں ان کی اسلامی زندگی کے بڑے بڑے بات ہے آپ تو نہیں گنانا چاہتے دکھانا یہ جاتا چاہتا کہ ان کی ذہنیت میں کوئی چھینٹ تھی یا نہیں آپ کو یاد ہو کہ قادی آزم جہاں سے صرف میٹرک کر کے انگلستان پہ لے گیا تھے بیرسٹری کرنے کے لئے وہاں جا کے خوال یہ تھا کہ وہ کون سا کالج جسے ان کہتے اس نے وہ داخلہ لے انہوں نے 1947 میں کراکی میں بار اسوسییشن کے جلسے میں یہ بات بتائی تھی پہلے کہیں آئی نہیں تھے یہ بات انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا تو میں کہاں داخلہ لوں مختلف کالجز کو دیکھ مختلف اقوام کی تاریخ کی منتاز مقننین جو تھے بڑے بڑے قانون دان ان کے نام کندہ کیے ہوئے تھے اور کہا کہ ان میں میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا اور میں نے اسی طرح فاصلہ کر لیا کہ مجھے اس ان کے اندر تاقلہ لینا چاہیے کہ اس وقت محمد علی بن کتنے بڑے تھے سولہ سال سا نو جوان طالب لائے مثال اس کی عزیزہ نے من کی دیا اور کہ انتحاب کا میار یہ ہے کہ یہ مستحق تھا یہ قال جس کہ میں اس میں داخل لوں کہ انہوں نے ہمارے رسول کی تقلیم کی ہے ساد اعظم کی پہلی شادی تو ان کے معمول کے مطابق بجپن نہیں کر نہیں گئی تھی اور وہ دیوی بھی پہلے ہی پاس ہو کسی چالی سال کی عمر تھا تو میں شادی رفیقہ کی تلاش میں تھے اور قائد آزم کی نگا انتخاب ججتا ہی کوئی نہیں جنبائی نے پارشیوں کا خاندان تھا گتن بائی وہ نگاہ میں جاتی گتن بائی میں بھی کلے منتخب کی آت نے لی لنشا کے خاندان میں قرآن آس کیا ان کی اس منتاغ بیٹی کی شادی ایک مسلمان کی سار بڑی مخالفت ہوئی سار مخالفتوں کا یوں تغرہ تغرہ تھنا جسے آج کی اسلام اللہ بارس کہا جائے اللہ میں تو آپ جانتے ہیں عالم نے کہا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہر دماغ کا قاضل ہو جاتا ہے انسان اور وہاں تو اتنی دلکشی تھی دول سر ات منطاب گھرانے کی لڑکی اور پھر اپنا انتخاب ہم ابھی ارز کروں گا کہ لڑکی بھی کیا بلا دے خائد یعظم کیوں کہوں اس زمانے میں مسٹر محمد علی جنہ بات تو سم ستر اٹھار کی یہ سب کچھ تہہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ لڑکی اسلام قبول کرے خوش آپ سوچئے تو صحیح ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کی شادی غور مسلم عارض سے نہیں ہو سکتی اسلام قبول کرنا کو دو سال کے بعد جب وہ خود اتنی بڑی ہوئی خوط بھائی نے جانہ محضر دنبائی میں جا کر اسلام قبول کیا اور اس اسلام قبول کرنے کے بات شادی ہو جا کیا کہیں گے آپ اسلام ذہنی یہ سنہ سنہ مہاری تو بہی آسانی سے ہو سکتی آہ سوس یہ کہ زیادہ آپ سے زندہ نہ رہی تو دستان کے بعد انتخاب ہو گیا تھا اب شاہد آج کے ذہن میں یہ ہو کہ انتخاب کا میار کیا تھا جنہ کا خود تو آپ نے دیکھی دیا کس پر سنشیر برہنا تھے رمز مک ڈانلڈ اللہ لیلی گود جس قسم کی جواب دیا کرتے تھے یہ جنہ تھا نا یہ رفیقہ آیات کس قسم کی تھی جس کا انتخاب ہوا جا چاہ تو بہت تھا ایک واقعہ سر فر سر 1921 میں لائٹ ریڈنگ جہاں آئی پر اس نے لنچ کو بلائے لنچ کے بعد وہ میسیس جنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہ باتیں کرتے کرتے اس نے یہ کہا کہ 1921 کی بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بات کہ میرا بہر جی چاہتا ہے کہ میں جرمنی جاؤ لیکن میں جا نہیں کرتے بات کیا گرمنی کیوں نہیں کرتے پہل کے داہن کی لوگ مجھے پسند نہیں کرتے خط سے جواب دیا پہل اگر میار یہ ہے تو آپ ہندوستان کیا سے تشریف لے آج جہاں تو لوگ خطا کو خطا کرتے یال دادا لگائی حضی بی مم ابھی میسٹر جینا ہے یہ اس کی بیوی میسٹر جینا ہے کوئی منتاز اصیت نہیں ہے لیکن جو میان تھے اس کے ساتھ آپ دیکھئے یہ ہوسٹی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے یہ شادی کی ہے اسلام کے مطلب اور دین یا اسلامی سیاست کے مطلب قائد عظم نے جو کچھ تقریروں میں سے یہ جمع کیا کر تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا صحیح تصور کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے ہاں بھی آپ کو یہ نہیں ملے جو قائد عظم کے ہاں سے ملے یہ چیز میں بتا اور تحدیث نعم ترس کروں گا کہ ان کے یہ اقوال اور ارشادات بارحال دلو اسلام نے اکمے فائلوں کے اندر محفوظ رکھ لی جرنہ اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے اور آپ ایک چھوٹی سی گپلٹ شائع کی ہے آہ 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 اور دلو کے سالے بندنوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس ملکت میں جس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اسلامی نظام یا اسلامی مملکت قائم ہو جائے اسلامی مملکت باقی دوسری قسم کی مملکت منفرد اور منتاز کے ساس یہ سے ہوتی ہے اس میں امتیازی بات کیا ہوتی سنیئے عزیز عن امان اور پھر بڑے سے بڑے دے اقامت و دین کے مدعی ہیں ان کی ہزاروں لاکھوں سخوں کی تحریروں میں دیکھئے کہ آپ جامعہ طور پر یہ انتیاز اسلامی منلکت کا کہیں اور ملتا ہے آپ نے کہا کہ اسلامی حکومت تصور کا یہ انتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاقیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول پھر سن دیجئے شکریہ کہ اس میں اطاعت اور وفاقیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا کسی ادارے کی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متیم کرتے ہیں اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو لا محالہ علاقہ اور ملکت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں ملکت پاکستان کا مطالبہ کر رہا ہوں سن لیا آپ نے عزیزان امان کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا اس کا جذبہ محرطہ کیا تھا ان کے ذہن میں کیا تصور تھا اس ملکت کا وہ کس قسم کی یہاں ایک رہا سبتان کرنا چاہتے تھے اور اس کے باوجود ہمیشہ اور ہر وقت یہ بات کہ میں تو بھائی نہ کوئی عالم ہوں نہ مغربی میں نے اپنا طور پر جو قرآن کریم اور رسوہ حسنہ کا مطالبہ کیا ہے اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلامی مملکت اسے کہتے ہیں اور میں اس سے ایک انج تنکی مملکت کے لیے بھی تلی راضی نہیں ہوں اور اس دن آدھا اس زمانے میں کسی نے ایک دکھا انہیں امیر 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 کہہ دیا تو ایک سیکھن میں ان کی کرسے آواز آئی کہ پتن اس قسم کی القادات سے میرے نانوازی میں امیر 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 نہیں میں تو مسلمانوں کا ادنہ خادم ہوں اور آپ کی اس دیاست میں رحمہ کرتا ہوں جو کچھ مرے اسلام کے مطلق معلومات ہیں وہ آپ کے سام میں پیش کرتا ہوں میرے مطلق اس قسم کی دھوکے میں امیر المومن نہیں میں تو خادم ملت چودہ آغسط کو یہاں آغستان کی پہلی مجلس دستور خاص کے خطاب کرتے ہوئے لارڈ مانٹ ویٹر نے گیارہ کو غالبا تھا یا کی چودہ کو اس نے یہ کہا تھا سم ملاز پرما دی انگریز دوس زمانے میں بنیش تر غم نہیں ہوا اس نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں نے ایک نئی ملکت کو قائم کر لی ہے آپ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ اس رواہداری کا صدود دیں گے جو اکبر نے اپنے زمانے میں رواہ رکھی تھی اکبر کا دین الہی اور رواہداری ہے نا محدود آپ کے ہم قائد یاد ان جواب کے لئے اٹھے اور کہا کہ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اقلیتوں کے ساتھ یا دوسری غیر مسلم مسلم کے ساتھ حسن سلوک اور رواہداری کے لئے کسی اکبر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے اس سے بہت تا چونہ سا سال ایک عظیم اکبر ہے جس کا عصوہ حسنہ ہر زندگی کے گوشے میں معلوم حقیقت ہے جو غیر مسلم سے اقلیتوں کے سلوک حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے کیا تھا ہم اس کی تقریب کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم کسی اطاعت نہیں کریں اسمبلی کی پروسیڈنگ کے اندر یہ چیز نادور ہے عزیز علمان ماؤن ویٹن کے بنوں پر یہ بات کہی گئی یہاں کھڑے ہو کہا آج یہ جاتا ہے کہ قائد آزم نے پاکستان کیوں مہنگ حبتہ وہ تو آپ نے دیکھا کہ داخلہ اس اند میں جا کے لیے مانگ گیٹن کو سان میں سے یہ جواب دیا اور کتنا آپ کے آپ بیان جنور 48 میں کراکی میں بار اس آسییشن میں جشن ملاد کی ایک تقریب کی تھی اس میں قائد آزم کو مدور کیا تھا سنی عزیز کو نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں حضور کی عزت و تقریم کروروں عام مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی تمام عظیم شخصیتیں آپ کی بارگاہ میں سرج ہوتی ہیں میں ایک عاجز کریں انتہائی خاق ساتھ بندہ ناظیر ایسی عظیم بلکہ عظیموں کی بھی عظیم ترین حسنی کو بھلا کیا اور کیسے نظرانہ عقیدت پیش کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ عظیم مسلح تھے عظیم رہنما تھے عظیم واضح قوانین تھے عظیم سیاست بان تھے عظیم حکمران تھے اور عظمت مجسم تھے تش ہو وقت بڑھ رہا ہے میں نے عرص کیا تھا کہ میرے صحر بھی اجازت نہیں دیتی لیکن آخر میں ایک واقعہ تو ضرور اشارت کروں گا کہ جس سے قائد عظم کے حضمت کردار قرآن کے تاتھ ان کی محبت حضور کے تاتھ ان کی شیفتگی وہر تابدار کی طرح جھلک کا ظاہر آلہ دیتا میں نے عرص کیا تھا کہ میں قائدیات ان کے ذکر میں اپنی ساتھ کو ساتھ نہیں لائے کر تاظر کہ مجھے یہ شرف عادت حاصل ہے کہ میں نے دس سال تک ان کے زیر ساہ علاوہ ان کی لفاظت میں ان کی حدایت کے مطابق تاریخ اس مار میں کام کیا مجھے انہیں ایک بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع کی بہت ہم لوگوں کو معلوم ہے یہ وجہ صرف یہ تھی قرآن کریم کے ساتھ ان کا شرف اور میں قرآن کریم سائے ایک معلوم علم صرف یہ رشتہ تھا ہم دون میں اور اس رشتے کی اہمیت ان کے مذنی ایسی تھی کہ انہوں نے یہ کیا رکھا تھا کہ تُم پہلے سے وقت یہ بغیر آجائے کرے اور جس وقت بھی میں دیکھوں تو میں فارغ ہوں اطلاع بھی دیا کرو اور تمہیں پہلے سیطان من دینے کی ضرورت نہیں ہے جاتا وقت ہوتا تو جو کوئی ضروری بات ہوتی پہلے کرنے کے بعد قرآن کے کسی نہ کسی لکھتے کے بات ہو جاتی اور میں نے ان جیس ذہین و فتین انسان بہت سن دیکھا ہے اطبال نے کہا تھا فتین کی مثال کہ احضار دید احضار چمن گفت اسے ایک کانٹا بکھا دیجئے تو سارے دلستان کا حال بیان کر دے گا قرآن کریم کا ایک نکتہ سامنے آتا تو پوری تاریم ان کے سامنے وہ خود بیان کرنے لگ جائے کر تھا یہ تحلی ان کی زندگی کا میں سمجھ تا ہوں کبھی سامنے نہیں ملائے مار چونیس سو سنتاریس کی بہت ہے یہ جنگ برزوروں پہ تھی دیم اور اجاز کا مرحبت انگریز نے قاصلہ کر دیا تھا کہ وہ اقتدار سامنے انجس سامنے کچھ ہو کے غالبن چلے معلوم نہیں تھا کہ اس میں مستقبل مسلمان کی قیسیت کیا ہو ہناری استغرقی تاریخ کا انجام کیا ہو میں نے کسی کوئی نکتہ تھا اس کی تصریح کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر میرے زبان پہ یہ واقعہ آگیا کہ ایک بہت نبی صلی اللہ وآلہ نے اپنے مشن کی زندگی کے غالبا آخری ایام میں حضور کے سینہ متحر میں بھی یہ معصوم مقدس عرض اگری کہ یا اللہ جس مقصد کے حصول کے لیے میں اس تیس سال میں یوں جنگ کرتا چلا رہا ہوں کیا میری زندگی میں بھی وہ مقصد میرے سامنے آجائے گا یا میری ساری زندگی اس جنگ و دیال میں ہی گزر جائے گی تو یہ تیز زبان پہ جب آئی تو خدا کی طرف سے یہ جواب ملا کہ رسول یہ جو کچھ تمہارے دشنوں سے قہد ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا تو تیری زندگی میں حاصل ہو جائے یا تیرے بعد حاصل ہو جائے تجھے اس سے شروع پر نہیں ہے تیرہ کام اس مشن کو آن کیے جانا ہے اس کا حساب ہمارا ذمہ ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے یہ قبض واقعہ ہوگا تو اپنا کام کیے جاؤ اور یہ چیز تھے میں نے دیکھا کہ اس کے بعد مجھ اس ہنگارہ کہتے ہیں وہ ذرا سا رک گئے جنہ میں بات آئی کہ یہ کیا ہوا میں نے دیکھا تو آپ خموش بیٹھے ہوئے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈگ دبار رہے تھے آئید آزم کی آنکھوں میں آنسو بہت کام مواقع پہ کام لوگوں نے دیکھ میرا قلیدہ دھک دھک کرنے بات میرے ذہن میں نہیں آیا کہ کیا بات ہو گئی میں نے کہا کوئی چیز غلط ہو گئی میں نے پوچھا کہ کوئی بات اس قسم کی نظید ہو ہی کہ اللہ یہ میری بات نہیں ہے میں تو اس پہ ظہر پر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عزیز کریم محبوب کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں برتی اور کہا یہ ہے کہ تمہار عطام اس حریدے کو سرمجان دی جانا ہے نہ پوچھو کہ یہ قضا کیا ہوگا تو کیا معلوم کہ جس سام کے لیے ہم اٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں سام میں آجاتا ہے یا نہیں آتا اس حیال نے میرے دل میں ایک بات پیدا کرتی میں تو دکھ سے رہ گیا کہ مجھ غلطی سے یہ میں نے کیا بات پڑ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے نہیں میری زندگی کے کتنے دن واقعی ہیں اور یہ چیز اپنی آنسوں سے دیکھ بھی سکھوں گا میں یوں ہی حضرہ ہے تسلی جاتے ہوئے صاحب کہ نہیں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زندگی میں آگیا تھا پتہ مقتہ ہو گئی تھی کامیابی ہو گئی تھی تو ہمیں یہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالی میں تو پھر ریعت نہیں برتی تھی میں چلا آئے تین ہی جون کو چند ہی مہینے کے بعد پاکستان کا ایران ہو گیا میں بھاگا بھاگا مبارک بات دینے کے لئے گیا مبارک بات دینے کے بات میں کس واقعہ کبھی ذکر کی آئے ہاں بھون گیا جب وہاں سے رکھ ہونے لگا آر غور کیجئے کہ کس قدر دون نہیں گئی تھی ان میں اٹھ کے کہا حضی بیٹے مائی بھائی کہا کر دیتے جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں اپنی اس کوشش میں کمی کر دینی چاہیے تھی رسول اللہ نے یہ جواب پانے کے بعد اپنی طغو تاز میں کوئی کمی تو نہیں کی تھی میں نے کہا جی نہیں اسی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے سر گھر میں عمل رہے تھے میں نے کہا ہاں تو کہا کہ یاد رکھو ہمیں اس رسول اللہ سے خاص کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جوابات ملتے رہیں ہم اپنے فریضہ کی تکمیم میں کسی قسم کا کوئی تکاہل نہ کریں جاؤ میں بھی کوشش کرتا ہوں تم بھی کوشش کرتے رہو جن میں تین جون کو گیا ہو تو میں نے تواقیہ کا ذکر کیا مبارک بات دی خوش ہوئے تو میں نے کہا وہ دیکھا نا تو میں نے کہا تھا خدا نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہو گیا اور آپ کی زندگی میں یہ بات آگئی سنی عزیزہ نے من کیا جواب دیا کہا کہ عزیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ نے لاج رکھ لی ورنہ اللہ مجھے میں تو بڑا روخہ فیقہ سے جواب دیا آہ 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 حضور کے عصوہ حسنہ نے لاج رکھ لی خدا نے تو بڑا روخہ فیقہ سا جواب دیا عزیزہ نے مان یہ تھا وہ قائد آزم عزمت کردار کا گہر کا تار یہ تھی اس کی اسلامی ذہنیت اور اس کی وفاق پہ ساری دنیا کے بڑی عظیم سے عظیم تر شخصیت نے جن الفاظ میں خراب تحسین پیش کیا ہے شاید ہی اس کی مثال کسی قوم کسی ملک اور کسی مذہب کے رہنماء کے حامل تھے بے لا اس حدمت تھا کہ ادار کی صداقت اور عظمت تھا بلان تر مجسم تھا لیکن عزیزہ نے مان اس احساس سے ہماری نگاہیں زمین میں گر جاتی ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی تھا اور وہ کسی اور جگہ نہیں تھا کسی پاکستان میں تھا مسلمان تھا جس نے ان کی وفات سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہ ساری تغطات جو تھی تحریک پاکستان اور تقریم کی اس پر تفسرہ کرنے کے بعد اپنے رسالے کی اندر یہ دکھا تھا کہ یہ بحث ان لوگوں کا موت علا کردنے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربعہ صدی میں ہماری سیاسی تاریخوں کی قیادت کرنائی تھی نو کا علا کردنے والی آپ تو معلوم ہے یہ سید ابو العلا مادودی صاحب نے کہا تھا اپنے رسالہ پر جمع القرآن کی جون اور اگست منیس سو تاریس کی اشایت میں آج بھی لکھا ہوا معلوم کی میں اس پہ کوئی تفسرات نہیں کرنا چاہتا آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جانے والے کے دار کہ آپ سے یہ اپنی اس بیلاث بے معذہ بے مست کے دماغ کی حضم اتنی بڑی ممک ہمیں دیئے گئے آج اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ ویران ہے نیک ادا خون ساغر ادا سائیں ویران ہے میں تبا خون ساغر ادا سائیں تم کیا گئے کہ دو گئے دل بہار کی سلام علیکم